بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اجازت میں آٹھ سال لگے لیکن اس کے بعد تعمیر کا کام تیزی سے جاری رہا 2014 میں ایپل کے پاس وسیع افرادی قوت پہلے سے ہی موجود تھی اور 2017 میں ایپل کے لیے کام کرنے والے لوگ ایپل پارک میں منتقل ہونا شروع ہو چکے تھے ہیر تنگیز سور پر یہ ایک بہت شاندار اور دلکش فن تعمیر ہے دو سے ایک اندازہ لگایا گیا تھا کہ کیمپس میں صرف آدھا عرب ڈالر لاغت آئے گی تاہم صرف آرازی پر ایک سو ساٹھ ملین ڈالر لاغت آئی اور پھر اس کی قیمت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی اور 2014 میں ہی بجٹ ختم ہو گیا تھا پھر اندازہ لگایا گیا کہ یہ تین بلین سے تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن بلاکھر یہ پانچ بلین ڈالر میں مکمل ہوا اور یہ کسی بھی کمپنی کا جواز پیش نہیں کر سکتی سوائے ایپل کے اس کی قیمت دو خرب ڈالر ہے اور ایپل پارک کو ناقابل اشکین بنانے کی کیا ضرورت ہے دو سو شروع میں کمپنی کا زیادہ تر حصہ بہت سی مارتوں پر مشتمل تھا لیکن اب اسی پرسنٹ زمین سبزے پر محیط رکبہ سمجھا جاتا ہے ایپل پارک کے ڈیزائنر نے پارک کو فٹ بنانے میں بہت پوشش کی ہے بغیر کسی رکاورٹ کے نو آزار سے زیادہ پودل لگانا جس میں چیاری خوبانی زیتون سمیت گراؤن میں سیب کی مختلف اقسام لگائی گئی ہیں تاکہ کام کرنے والے ایک صحت مند زندگی کو جان سکے اور دو سو اس کے مدان کے بھی 3.2 کلومیٹر پھیلی سڑک اور چلنے کے لیے پکڈنڈیوں کے ساتھ ساتھ ہزار بائی سائیکل رکھی گئی ہیں جو کے سفر میں استعمال ہوتی ہیں اور امارتوں کے درمیان زندگی کی دیگر سہولیات کی طرح ایک ہاسپیٹل اور ایک باسکٹ بال کا میدان بھی ہے اور دو منزلہ امارت پر ایک یوگا سٹوڈیو بھی ہے جہاں لوگ گریگ کے وقت جا کر اپنی کمر کی ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ واضح ہے کہ اس کے عملے اور کیمپس کی دیکھ پال کرنا اور ایپل ہیڈ کوارٹر میں محول بہت دوستانہ ہے اور اس کی چھت پر سب سے بڑا سولر سسٹم لگایا گیا ہے یہ سولر سسٹم سارا میگا وارڈ بجلی پیدا کرتی ہے جو کہ کام کے دوران توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے سیمنٹی فائی پرسنٹ جس سولر سسٹم سے پوری ہوتی ہے اور باقی بائیو فیول اور نیچر گیس سے پوری کی جاتی ہے اور سال کے نو مہینے یہاں موسم بہت خوشگوار رہتا ہے کیونکہ پارک میں بہت سے پودے لگائے گئے ہیں اور ایپل پارک بہت دور سے نظر آ جاتا ہے اور اس پارک کی چار منزلیں ہیں اس میں ون پوئنٹ ٹو ملین آفیس سپیس ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اور بارہ ہزار میمبر کے لیے یہ کمرے کافی ہیں اور اس پارک کے ڈیزائن کو بہتر بنانے کے لیے بہت کمال کے شیشے لگائے گئے ہیں جو کہ پنتالیس فیٹ مڑے ہوئے ہیں اور آٹھ سو فیٹ لمبے ہیں اور یہ پارک زلزلے سے بھی محفوظ بنایا گیا ہے اس میں آئیسولیشن کے نظام کے لیے چھ سو باون سٹینلیس ٹیل پلیٹوں کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کا پارکنگ ایریا اور روڈ نیٹورک جو سائٹ سے مکمل طور پر پشیدہ ہے اس سہولیات کو زیر زمین رکھنا ایک متعلقہ ضرورت تھی اس پارک کے آسپت ہریالی کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی یہ تاکہ محول خوش دوار رہے دوستو اس پارک میں سات بڑے کیفے ہیں اور ہر کیفے میں کافی بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ تین سطحوں پر پھیلا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی کیٹرنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ اس میں پندرہ ہزار کے قریب کھانا کھلانے کی کنجائش ہے اور ہر دوپیر کے کھانے کے وقت ہزار افراد تو ضرور موجود ہوتے ہیں اور اس میں ایک ایڈوٹوریم بھی ہے جو سٹیو جوز شیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے اور ایک گلاس بلڈنگ بھی ہے اور اس کی شکل خلائی جہاز کا آئینہ دیتی ہے اس بلڈنگ میں کاربن چھت میں ایک 42 فٹ اونچا گلاس لفٹ شامل ہے جو دنیا کی سب سے بڑی شیشے کی فری اسٹنٹنگ لفٹ ہے ایپل پارک میں ایک ویسٹر بلڈنگ بھی ہے جہاں ویسٹر آ سکتے ہیں اس بلڈنگ میں کوئی پاس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں ویسٹر بلڈنگ میں ایک ایپل سٹور ہے جہاں ایپل کی نیو پروڈکٹ موجود ہوتی ہیں اور یہاں ویسٹر کے لیے کیفے بھی بنایا گیا ہے دوستو ایپل پارک میں دنیا کی بہترین سہولیات موجود ہیں دوستو آج کے لیے معلومات اتنی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ